موسیقی 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 جنوری 2016 سے لے کر اب تک انسیفلہ آئیٹس سے 78 لوگوں کی جان جا چکی ہے جس میں 74 بچے ہیں پچھلے پانچ سال کے موت کے آنکھڑوں پر بھی نظر ڈالی ہے سال 2010 میں انسیفلہ آئیٹس کے 3303 مریض بھرتی ہوئے جس میں 514 کی موت ہو گئی 2011 میں 3308 مریض بھرتی ہوئے جس میں 636 کی جان چلی گئی 2012 میں 2517 میں 531 مریضوں کی موت ہو گئی 2013 میں 615 2014 میں 620 مریض انسیفلہ آئیٹس کی وجہ سے اپنی جان گوا بیٹھے وہیں 2015 میں جنوری سے لے کر جولائی کے بیچ 83 ماسوموں کی جان چلی گئی یہ آنکھڑے بتانے کے لیے کافی ہے کہ اتر پردیش میں پوروانچل کے لوگوں کو سواست سیواؤں اور اسپتالوں کی کتنی ضرورت ہے لوگوں کو سوپر سپیشیلٹی سواست سیواؤں دینے کے مقصد سے پی ایم موڈی نے پوروانچل کو بڑی سوگات دی ہے انہوں نے گورکپور میں آخیل بھارتی آئیور ویجیان سنسٹھان یعنی ایمز کی آدھار شیلا رکھی اس کی ستھاپنا پردھان منتری سواستی یوجنا کے تحت کی جا رہی ہے یہاں ڈاکٹروں اور سواستی کرمیوں کا بڑا پول تیار ہوگا ایک ہزار گیارہ کروڑ روپے سے ایک سو گیارہ ایک کڑ میں ایمز کا نرمان کیا جائے گا آج وہ سوہا کے شالی دن ہے جو پوروی انتر قدیش کے لیے سورن اکشڑوں میں نکھا جانے والا دبست ہوگا آج کے دن آدھر انیئے پنہان منتری جی نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسل ایمز کا شلا نیاز کیا ہے اور وہ اس جہاں کی جلتہ کو سمرپس کیا ہے گورکپور میں بنائے جانے والے ایمز میں سات سو پچاس بستر والا اسپتال ہوگا اس میں امرجنسی ٹراؤما آیوش پرائیوٹ بیٹس کے ساتھ آئی سی یو سپیشیلٹی اور سوپر سپیشیلٹی بیٹ ہوں گے اس کے علاوہ اس میں ایڈمنسٹریشن بلوک آیوش بلوک آڈیٹوریم نائٹ شیلٹر اور ریہائشی سوویدھائیں بھی ہوں گی گورکپور میں بننے والے ایمز سے نہ صرف یو پی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا بلکہ بیہار اور آس پاس کے راجیوں سے آئے مریض بھی اس کا لاب لے سکیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرتھک روپ سے کمزول لوگ جو دلی ایمز تک پہنچ نہیں پاتے ان کے لیے گورکپور میں ایمز کھلنا تو جیسے مہم آگی مراد ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا اور یو پی سے ہی ایک اور خبر آپ کو بتائیں بی جے پی سے نکالے گئے دیشنکر سنگھ کی پتنی نے بی ایس پی ادھیاکشو مائیواتی اور نسیم الدین صدیقے کے خلاف ایف آئی آر درچ کرائی ہے دیشنکر سنگھ کی پتنی سواتی سنگھ نے کہا بی ایس پی کارکرتاؤں کی آپتی جنک ٹپنی اور دھمکیوں سے پریوار صدمے میں ہے اور مانسک روپ سے پرتاڑت محسوس کر رہا ہے اسے لے کر سواتی نے ایف آئی آر درچ کروائی ہے اس سے پہلے مائیواتی نے دیشنکر سنگھ کے پریوار پر ایک سمبیدن ہین بیان دیا کہا دیشنکر سنگھ کی ماں بہن اور بیٹی کی بیززتی کے بعد انہیں محلاؤں کا اپمان سمجھ آیا ہماری بہن کے بارے میں جس کو ہم دیوی کا روپ سمجھتے ہیں جس بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے بودھوار کو دیشنکر سنگھ نے مائیواتی کے خلاف اپتی جنک ٹپڑی کی تھی بی جے پی نے دیشنکر سنگھ کو پادھیاکش پت سے ہٹانے کے ساتھ پارٹی سے چھ سال کے لیے نکال دیا بی ایس پی نیتاؤں نے دیشنکر سنگھ کے خلاف ایف آئی آر درچ کروائی لکھناو میں پردرشن کے دوران دیشنکر کے پریوار کے خلاف اپتی جنک بھاشا کا استعمال کیا گیا اور اب بعد گجرات کی کرتے ہیں گجرات کے اونہ میں دلیتوں کی پٹھائی کے مدے پر سیاست لگتار جاری ہے آج دلی کے مکی منتری ارون کیجریوال پیڑی پریواروں سے ملنے پہنچے کیجریوال نے راجکورٹ سیویل اسپتال میں بھرتی دلیتی وکوں سے ملاقات کی گجرات سرکار اور بی جے پی پر نشانہ سادھا پیڑیتوں کو معافظہ اور سرکاری نوکری دیے جانے کی مانگ کی 11 جلائی کو اونہ میں چار دلیتوں کو کار سے باندھ کر سرے آم پٹائی کی گئی تھی دلیتیوں کو پر گائے کی خال اتارنے کا آروپ لگا تھا گروار کو کانگریس اپاد دیکش راحل گاندھی اور انسی پی نیتا پرفل پٹیل نے اونہ پہنچ کر پیڑیت پریواروں سے ملاقات کی بدھوار کو گجرات کی مکہ منتری آنندی بین پٹیل نے پیڑیتوں سے ملاقات کی تھی شنیوار کو جی ڈی یو نیتا شرد یادو پارٹی سانسدوں کے ایک دل کے ساتھ انہ کا دورہ کریں گے اور سانسد ہوان کی ویڈیو گرافی کے معاملے میں آپ سانسد بھگوانت مان مشکلوں میں گھر گئے سبھی پارٹیوں نے انہیں برخواس کرنے کی مانگ کی بھگوانت مان نے سپیکر سمیتر مہاجن کے سامنے پیش ہو کر ماملے پر صفائی دینے کی کوشش کی سپیکر نے صاف کیا کہ دو ہزار ایک میں سانسد پر ہوئے حملے میں تیرے لوگوں نے اپنی جان گمائی تھی اسی لیے ماملہ گم پھیر ہے کانگریس نے مان کو گرفتار کرنے کی مان کی کیندری منتری مکتار ابباس نکوی نے اینے سے لگانے کی وقالت کی اس مدے پر لگاتار ہنگامے کے بیچ لوگ سبح کی کرروائی سوموار تک ستھگیت ہو گئی راجصبہ میں بھی زبردست ہنگام آ ہوا اور اگر آوشک ہو تو راشتی سرچہ کانون کے تحت کاروائی ہو پنجاب کے سنگرور سے اے اے پی سانسد بھگوان طمان نے ویڈیو پر صفائی دی اے اے پی سانسد بھگوان طمان نے گروہار کو سانسد کی سیکیورٹی چیکنگ کا ویڈیو فیس بک پر پوسٹ کیا ویڈیو میں بھگوان طمان نے اپنے گھر سے سنسد پہنچنے کے دوران سیکیورٹی چیک پوائنٹس کی جانکاری دی بھگوان طمان سنسد کے اندر انٹری سے جڑی ہر اس بات کا خلاصہ کرتے دکھے جسے سرکشہ کے لحاظ سے ساروجنک نہیں کیا جاتا ہے اسم میں جیت کے بعد بی جے پی جس نئی ارجہ کے ساتھ یو پی چھناوہ میں اتری تھی اب لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ بی جے پی نیتاؤں اور کچھ دوسرے حالاتوں کے چلتے پلیتہ سا لگیا ہے یو پی فتح کا سپنا دیکھ رہی بی جے پی اب بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے اور اس کے سپاہ سلار کو سنسد میں کھڑے ہو کر مافی مانگنا پڑ رہی ہے بیتے کچھ دن سے گجرات میں دلیتوں کے ساتھ مارپیٹ کا ماملہ بھی گھر میں اور اروناچل اور اتراکھنڈ میں بی جے پی پہلے سے ہی بیک فوٹ پر ہے یہ تینوں تصویریں بی جے پی کے خلاف ہیں وہ بی جے پی جو اصم میں جیت کا پرچم لہرانے کے بار یو پی کے تکت پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتی ہے مایواتی پر بی جے پی کے بھدپورو اپادھیکش ڈیا شنکر سنگھ کے اپمان جنہ کمنٹ نے بی جے پی کو سنسد میں مافی کے لیے مجبور کر دیا ایک مہلا مہلا اور ایک پرمکھ مہلا نیتری کے سممند میں اس پرکار کی شبدہ والی کا پریوک کرے اس بات کا مجھے نجی طور پر بھی کھید ہے تو گجرات کے اونہ دلیت پیٹائی کانڈ نے راجنات سنگھ کو سنسد میں صفائی دینے کے لیے مجبور کیا اپراد کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے اپراد کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے پوری جانچ سی آئی ڈی کرائیم برانچ کو سنکتی گئے اتر پردیش گجرات ہی نہیں بی جے پی کو پنجاب میں بھی نوجود سنگھ سددو کے آؤٹ ہونے سے جھٹکا جھیلنا پڑا ہے دراصل بی جے پی ادھیاکش امیشہ ایک طرف تو یو پی میں دلیت کارٹ کیش کرنے کے لیے رنیتی اپناتے ہیں اور دوسری اور ان کی ہی پارٹی کے نیتا ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیتے ہیں تو گجرات میں آنندی بین پٹیل سرکار جہاں ہردک پٹیل کے ہاہکار پر گھیری نظر آتی ہے تو دلیتوں کی پٹائی کا ماملہ انہیں بیک فوٹ پر پہنچا دیتا ہے بی جے پی صرف اتر پردیش اور گجرات میں ہی گھیری نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ ارنانچل پردیش اور اتراخن کی یہ دو تصویرے بھی اس کی سیاسی بھول کا ہی پیمانہ تیہ کرتی ہیں ارنانچل میں ستہ پانی کی چاہت میں اسے موہ کی کھانی پڑی اور اتراخن میں بھی آلم ایسا ہی رہا یعنی بی جے پی گھرتی دیکھ رہی ہے سوال ہے کہ آخر بی جے پی کے سلجے نیتا ویوادوں کے چکر ویو کو کیوں نہیں توڑ پا رہے ہیں کیوں بیانوں کے بوانڈر میں پارٹی فنچ جاتی ہے پارٹی کیوں ایسے فیصلے کرتی ہے جن کا خامیازہ انہیں اگلے سال ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں بھوگت نہ پڑ سکتا ہے امبائی کے دو لاکھ لوگوں کو اب روزانہ ان کے ڈبے میں کھانے کے ساتھ سواشتہ کا سندیج بھی ملے گا بھارت کے سواشتہ ابھیان کے لیے سرکان نے ڈبے والوں کو ڈبے کے ساتھ سواشتہ بنائے رکھنے کا سندیج دینے والے سٹیکل لگانے کی گزارش کی ہے دیکھیں ریپورٹ سفائی سوچتہ کیا ہمارا دیش سوچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر سبا چو کروڑ دیش سبا چیتہ کر لیں کہ میں کبھی گندگی نہیں کروں گا تو دنیا کی کون سی طاقت ہیں جو ہمارے شہر گاؤں کو آ کر کے گندہ کر سکتے دو اکٹوبر دو ہزار چودھا کو پی ایم نریندر موڈی نے ڈلی کے والمے کی سدن سے سوچھ بھارت احبیان کی شروعات کی تھی کیا نیتا کیا بھی نیتا اور مطاب بچن اور سچن تندلکر سے لے کر بڑی بڑی ہستیاں جھاڑو لے کر سڑکوں پر اتری تھی لیکن کیا سوچھ بھارت احبیان میں ہمیں کوئی کامیابی مل پائی تصویریں جھوٹ نہیں بولتی سوچھ بھارت میشن کامیابی سے ابھی کوسو دور ہے شہر کوئی بھی ہو گندگی ایک جیسی یہاں وہاں کوڑے کے امبار بات ممبئی کی سوچھتہ احبیان کے لیے ممبئی کروں کی سوچ اور صاف صفائی کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ ممبئی پچھلے دو سال میں سوچھتہ کی اور کچھ قدم چلنے میں کامیاب تو ہوئی ہے لیکن کلین ممبئی کا سفر ابھی کافی لمبا ہے ممبئی کے سوچھ مشن کو کامیابی کی منزل تک لے جانے کے لیے ممبئی کے اندھاتا نام سے مشہور ڈبے والوں نے خود کو اس مقصد سے جوڑ لیا ہے ممبئی کے ڈبے والے اب ڈببوں کے ساتھ ساتھ سوچھتہ میسج کی بھی ڈیلیوری کر رہے ہیں کیندر سرکار نے حالی میں ممبئی کے ڈبے والوں سے مل کر انہیں ڈببوں پر سوچھتہ میسج دینے کی گزارش کی ہے شہری وکاس منترالے نے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں تک ٹیفن کی ڈیلیوری کرنے والے ڈببے والوں کو سوچھتہ کا میسج لنچ باکس کے ساتھ دینے کو کہا ہے جس سے پردھان منتری نریندر موڈی کے سوچھ بھارت مشن کے سپنے کو جن جن تک پہنچایا جا سکے گا ممبئی کے ڈببے والوں نے سوچھ سندیش کرانٹی کی شروعات کر دی ہے اس پر سینیٹریشن کی اچھی عادتوں کو فالو کرنے سے سمبندت سندیش لکھے ہوں گے سندیش میں صاف صفائی کی اچھی عادتیں کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے کا سندیش دیا جائے گا ٹیفن میں بچے ہوئے کھانے کو ڈس بین میں ہی ڈالیں ممبئی کے ڈببے والے روز قریب دو لاکھ ٹیفن کی ڈیلیوری کرتے ہیں ڈببے والے ٹیفن کے ساتھ سندیش لکھی پرچیاں گھر گھر پہنچائیں گے جب آدمی کھانے کو بیٹھتا ہے تو ہمارا سندیش ان کے پاس جائے گا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے یعنی وہ کھانے وہ کھانے والا ہے تو اس کا ہمارا میسیج این وقت پہ ان کے پاس جانے والا ہے پردھان منتری موڈی ممبئی کے ڈبے والوں کو سوچھ بھارت مشن کی زمیداری سوپ چکے ہیں اور ممبئی کے ڈبے والے تو اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ جب کوئی زمیداری لیتے ہیں تو اسے پورا ضرور کرتے ہیں اب ممبئی کے ڈبے والوں نے ایک اور مشن اپنایا ہے مشن ہے سوچھ بھارت سندیش کرانتی ٹیفن کے ساتھ ہی کلینلینس میسیج گھر گھر پہنچنا شروع ہو گیا ہے وقت قریب ہی ہے جب ہم شان سے کہیں گے پی ایم موڈی کا مشن کلین انڈیا کامیاب ہوا قویتہ شرمہ کے ساتھ احسان عباس زی میڈیا ممبئی ٹو ویلر ٹیکسی سیوہ دینے کے لیے گھر گاؤں میں مہلاؤں کے لیے وشیش بکسی پنگ سیوہ کے شروعات کھی گئی ہے بکسی پنگ بھارت میں اپنے اس قسم کی پہلی سیوہ ہے جس کے تحت مہلہ اہی ٹو ویلر ٹیکسی کی رائیڈرز بھی ہوں گی دیکھیں ریپورٹ انسی آر کی لڑکیوں کو اب گروگرام میں آکے آٹو بس ٹیکسی کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے کیونکہ اب ان کے لیے ہے پنگ بکسی جس پر وہ سکوٹی کی رائیڈ لے سکتے ہیں وہ بھی ایک فیمیل رائیڈر کے ساتھ مہلہ پیسنجرز کے لیے اب ہوں گی لیڈی رائیڈر مہلاؤں کے لیے آگئی ہے سکوٹی ٹیکسی گروگرام کی مہلاؤں کو مل گیا ہے دن میں ٹریول کرنے کا ایک اور طریقہ سکوٹی ٹیکسی گولابی رنگ کی یہ سکوٹیاں آپ کو سرکشت سفر کا بھروسہ بھی دے رہی ہیں مہلاؤں کے لیے دوپہیا ٹیکسی سرورس پنگ بکسی کی شروعات گروگرام میں رہنے والی دیویا کالیا نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی ہے اس کی شروعات جانوری میں ہوئی تھی بکسی بلو سرورس which is a service for men لڑکوں کے لیے اس کی شروعات 1st of january کو ہوئی تھی لڑکیوں کے لیے بکسی pink service یہ 20 january کو start ہوئی تھی ہماری app بھی january میں launch ہوئی ہے تو یہ service جو ہے hailing پہ بھی لی جا سکتی ہے جہاں پر آ کر اگر آپ کے پاس آپ نہیں ہے تو آپ اس کو book کر سکتے ہیں آپ driver کے پاس آئے گئے آپ ان کو اپنا phone number اور اپنا address بتائیے اور آپ اپنا journey جا سکتے ہیں وہ اپنی app پہ آپ کی booking کرتے ہیں اور start کر کے آپ کو لے جاتے ہیں انڈیا میں شروع ہونے والی یہ ایسی پہلی service ہے جن کی driver بھی لڑکیا ہی ہیں service پہلے 2 km کے لیے 10 روپے پر تھی کلومیٹر چارج کرتی ہے تیسرے کلومیٹر سے 5 روپے booking آپ phone کے ذریعے app پر کر سکتے ہیں سیوہ صبح 8 بجے سے شام کے 6 بجے تک ہے اتنا اچھا response رہا ہے ابھی تک ہماری 80,000 rides ہو چکی ہیں 8,000 app installs ہو چکی ہیں اور ابھی بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی service sufficient نہیں ہے آپ please اس کو اور بھڑھائیے دوسری cities میں بھی لے کے جائیے الگ الگ cities سے ہمیں queries آتی ہیں مہلا driverوں کی سرکشہ کا بھی خیال دیویا نے پوری طرح رکھا ہے app میں مہلاوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک feature ڈالا گیا ہے اس میں SOS button دیا گیا ہے اسے دباتے ہی rider اور سواری کی location پتا چل جاتی ہے ایسی ستھیتی میں team کے صدس سے کسی بھی انہونی کی صورت میں ان تک پہنچ جاتے ہیں ساتھ ہی انہیں پیپر سپری بھی دیا گیا ہے اس بائک ٹیکسی میں ہائیجین کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے مہلاوں کو ہیلمٹ کے نیچے پہننے کے لیے شاور کیپ دی جاتی ہے میں پیچھلے سات مہنے ہو گئے مجھے آٹھا لگ گیا ہے یہاں پہ کرتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں چلا کے سکوٹی اور یہ ایک ڈیفرینٹ ہے مطلب جیسے اور جوب کر رہے ہوں اس سے الگ ہے کہ ہم سکوٹر پہ اور گاڑیوں میں سوڑ رہے ہیں کوئی بس میں چھوڑ رہا ہے لیکن ہم سکوٹی پہ چلا رہے ہیں اس لئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے گروگرام میں اپنی سوائے دے کر لوگوں کے بیچ بھروسہ بنا چکی بکسی کی ڈیمانٹ اب دوسرے شہروں میں بھی ہونے لگی ہے حالانکہ دوسرے راجوں میں دوپہیا ٹاکسی شروع کرنے کے لیے دیویا کو دو پہیا واہنوں کے لیے ریگولیشن کے کھلنے کا انتظار کرنا ہوگا یشیسوکہ ملہوترہ زی میڈیا گروگرام سپریم کورٹ نے گھوٹالے کے آروپوں میں گری مومبائی کی آدھرش سوسائیٹی کو گرانے پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے ایک ہفتے کے اندر آدھرش سوسائیٹی کو اپنے قبضے میں لینے کو کہا ہے بومبی ہائی کورٹ نے آدھرش سوسائیٹی کو گرانے کا آدھش دیا تھا سپریم کورٹ نے انتیم فیصلہ ہونے تھا کہ امارت کو سرکشت رکھنے کا آدھش دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آدھرش سوسائیٹی میں رہنے والے لوگوں میں نرازگی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ اب آدھش دیا ہے کہ آدھرش ہاؤسنگ سوسائیٹی کو پوری طرح سے کیندر سرکار اپنے قبضے میں لے لے حالانکہ اس سے پہلے بومبی ہائی کورٹ کی طرف سے اسے ڈیمولش کرنے کا بھی آرڈر دے دیا گیا تھا بومبی ہائی کورٹ نے پریعورن منترالے کو امارت گرا کر زمین کو قبضے میں لینے کی نردیش دیئے تھے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آدھرش ہاؤسنگ سوسائیٹی نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی آدھرش ہاؤسنگ سوسائیٹی کو کارگل یدھ کے ہیرو اور اس میں شہید جوانوں کے پریوار کلیے بنایا گیا تھا امارت کو چھ منزلہ بنایا جانا تھا لیکن نیاموں میں اندیکھی کر اسے اکتس منزلہ بنا دیا گیا سوسائیٹی نے نیتاؤں ناوکرشاہوں اور سینہ کے ادھکاریوں کو بھی نیاموں کی اندیکھی کر فلیٹ آونٹت کیے گئے اور امریکہ میں راشپتی پت کا امیدوار بنت ہی دوانال ٹرم نے آئی ایس آئی ایس اور ہلیری کلنٹن کے خواف بڑا حملہ بولا ہے ریپبلکن پارٹی کی اور سے راشپتی پت کی امیدواری حاصل کرنے کے بعد ٹرمپ نے آئی ایس آئی ایس کو جلد سے جلد ختم کرنے کا اعلان کیا امریکہ میں آتنکھواد کے بڑاوے کے لیے ہلیری کلنٹن کو ذمہ دار ٹھہرائیا ٹرمپ کی بیٹی ایوانکہ نے بھی اپنے پتا کو رنگ بھیت کے خلاف بتایا ہے امریکہ میں آٹھ نومبر کو راشپتی کے لیے چناؤ ہونا ہے ٹرمپ کو 19 جولائی کو پارٹی کی طرف سے راشپتی پت کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا چناؤ کے دوران ریپبلکن ڈانل ٹرمپ اور ڈیموکرائٹک ہلیری کلنٹن کے بیچ کڑے مقابلے کی امید ہے